اگر مجھے وہ جو لطف سیدہ آمنہ کی مزار پر آیا آج تک وہ مجھے کہیں نہیں ہے سبان اللہ سبان اللہ وہ ابوا کے ٹیلے وہ ٹھیرتی بھی زمین وہ گرم زمین اور وہ وہاں پر سیدہ آمنہ کا وہ تین لوگ کا قافلہ اور ان کا وہ گرم ریت پر لیٹ جانا اور لیٹ کر کے وہ جب لیٹیں تو ام ایمن نے کہا کہ میں آپ کے لیے چادر بچھا دیتی ہوں کہا چادر کا وقت نہیں میرے بچے کو لے کے آؤ میرے بیٹھے کو لے کے آؤ حضور کو اتارا اوٹنی سے ہاتھ پکڑا اور کہا میرے لال میرے بیٹے میرے پیارے محمد میں تجھے اللہ کے حوالے چھوڑ رہی ہوں جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے میرے لادلے ہر اروج کو زبال ہے میں تجھے اللہ کے حوالے مگر دنیا میں میرا نام مٹنے والا نہیں میرے بیٹے چونکہ میں نے تجھے جو جنم دیا ہے تیرے جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے علیاس زکریہ نو علیہ السلام کی اماؤں کا نام آپ کو نہیں پتا ہوگا مگر جب بھی کوئی کہتا آمنہ کلال فوراں حضور کی امی کا خیال آتا ہے کیوں؟ کیونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ جیسے تُو نے میری ماں کو مشہور کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کرتے ہیں میری ماں آمنہ کے نام کو حضور کی امی اچھا ایک بیوہ عورت اپنے بچے کو بیچ سفر میں چھوڑ کے جا رہی ہے اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی خیر انہوں نے کہا میں تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں اور پھر آخری بار ڈالی آخری ممتہ کی نظر اپنے پیارے بیٹے پر پڑی چھ سال کے بیس سفر میں تپتی ہوئی دھوپ حضور کو دیکھا کچھ آنسو بہت سخت والے گرم آپ کی آنکھوں پہ آئے اور گر کے آپ کے رخصار پر جب پہنچے تو آپ نے آنکھیں بند کر لیں حضور نے اپنی ماں کی گفتگو سنی تھی مگر جب وہ خاموش ہوئیں تو ہاتھ پہ ہاتھ مارا ماں بولو پھر نہیں ماں بولی کہتی ہوں میں امن حضور نے پھر چہرے پہ ہاتھ مارا کہا ماں پھر ماں نہیں بولی پھر حضور نے جہاں وہ رونا شروع کیا ماں ماں کہتی ہیں مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھانی جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ساری کائنات ان کے ساتھ رو رہی ہے ایسا لگتا تھا اوہ کے ٹیلے بھی شریع کے غم ہے میرے حضور کے کہتی ہیں میں آگے بڑی میں نے حضور کو اٹھایا مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھانی میں نے حضور کو اٹھایا اور اوپر ٹیلے پہ ان کی امی کی میں نے قبر بنائی کوئی پچاس ساٹھ فٹ اوپر ہے کہتی ہیں میں نیچے کو آئی اور جب میں نیچے کو آئی تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے جاری تھی انہوں نے جھٹکا مارا زور سے اور بھر روتے ہوئے اوپر چڑے حضور کو جب میں نے جا کے اوپر دیکھا تو اپنی ماں کی قبر کے پتھر سے چپٹے ہوئے اور کہتے ہیں میری ماں میری ماں آپ مجھ کو چھوڑ کے چلیں گے میری ماں حالکہ آپ جانتی تھی کہ آپ کے علاوہ پورے مکہ میں میرا کوئی نہیں تھا کوئی بچہ جب یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپی ہوتی ہے اس کی چاچی ہوتی ہے اس کی تائی ہوتی ہے اس کی خالہ ہوتی ہے اس یتیم بچے کو گود ملے کے اسے دل سے تسلی دیتی ہے اسے آنکھ سے لگاتی ہے اسے اپنے سینے لگاتی ہے مگر میرے حضور میرے سرکار ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں نہ پھوپی ہے نہ تائی ہے نہ خالہ ہے میرے نبی اکیلے ہیں قبر کی آپ پتھر سے چپٹ کے کہتے ہیں میری ماں آمنہ حضرت عمر کہتے ہیں ستر ہزار صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکہ ہچکننے آ رہے تھے ایک جگہ ٹیلے پر حضور چڑے دونوں پاؤں اوپر کو کیے اس ٹیلے پر بیٹھ گئے پر حضور نے پھر سرکار کی آنکھوں میں اتنے آنسوں حضور روئے کہ سرکار کا چہرہ جھکاوا تھا سارے صحابہ رونے لگے اپنے سرکار کو دیکھ کے میں آگے بڑھا میں نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا میرے مدنی کریم میرے سرکار عمر جان دے دے گا آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھے گا آپ روتے کیوں ہیں فرمایا یار عمر دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آگئی ہے میں اس وقت چھ سال کا تھا آج کتنے دن ہو گئے ہیں آج اکسٹھ سال کی عمر میں میرے نبی اپنی ماں کی قبر سے چپٹ کے کہتے ہیں عمر یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے میں چھ سال کا تھا اور پھر وہ سفر پیان کرتے ہیں میں مدینے سے مک کے جارہا تھا یہاں پر میری ماں مجھے چھوڑ کے گئی تھی میری ماں آمنہ مجھے چھوڑ کے گئی تھی اللہ اکبر آج میرے نبی کریم کے ماننے والے حضور اکسٹھ سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر سے چپٹ کے روتے ہیں ایک حاجی صاحب کی میرے پاس فون آیا کہ انہیں سمجھائیے یہ دادی کے مرنے کے بعد اب تو یہ خود بوڑے ہیں تو بہت روتے ہیں میں نے انہیں فون کیا کیوں رو رہے ہو آپ کہہ لگے صحیح صاحب سب ہیں مجھے دادا مجھے دادا چاچا دایا کہنے والے مامو کہنے والے ہیں مگر وہ جو روز آواز دے کے کہتی تھی میرے لال میرے بیٹے کھانا کھایا تو نے وہ چلی گئی اب گھر سونا لگتا ہے پہلے ایسا لگتا تھا کہ اب امہ ہیں اب امہ کے بغیر گھر سونا لگتا ہے یہ جو بوڑی ہے یہ چلی گئی تو پھر کچھ نہیں بچے گا بچنے والا میرے دوست پھر افسوس کرے گا میرے بھائی پھر کیا فائدہ ہوگا حضرتیں حضرتیں مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا حج کر کے میں نے اپنا سر مڑایا حج پورا کیا جانور کٹوایا اور میں سویا سوچ رہا تھا سونے سے پہلے کس کا حج قبول ہوا کیا پتہ کس کا کہتے ہیں میں سویا تو میجھے اچانک خواب میں ہاتھے پہ غیب سے اللہ نے سب کے حج قبول کیے ہیں مگر محمد بن حارون کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا کہتے ہیں میں بلخی تو میں بلق کے اس حارون بلخی کو ڈھونڈنے لگا بلق کے لوگ جدہ ٹھہرے تھے چونکہ وہ ایسی ترتیب سے ٹھہرتے ہیں یہ انڈیا کے یہ فلان جگہ کے یہ ایران کے یہ توران کے بلخی کدھر ہے پہاڑ کی بست میں ہے ادھر ہے اگر میں گیا تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا میں نے پوچھا حارون بلخی کو جانتے ہیں کہہ لگے محمد بن حارون بلخی کہہ لگے سب سے نیک انسان ہے بہت شریف ہے وہ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے نماز ہی پڑھتا رہتا ہے سارا کچھ اللہ کے نام پہ دے چکا ہے میں اس کے قریب گیا اس کا چہرہ لگتا تھا نیک تھا اس نے سلام پھیرا اور سلام پھیرتا ہی مجھ سے کہا اسلام علیکم مالک بن نینار میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں میرا نام بھی جانتے ہیں کہہ لگا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کیوں آئے ہو کہ کیوں آئے ہو کہ یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج خدور نہیں ہو کہ کیوں کہ میں یہ تو چوبیس سال سے ہو رہا ہے میں حج کرنے آتا ہوں اعرام باندھ کے کعبے میں جاتا ہوں اب لوگ عمرہ کرنے نہیں جاتے ہیں عمرہ تھوڑا سستہ ہو جائے گیا مگر وہاں کا عظمت سستی نہیں ہوئی میرے دوست ایسے کعبہ دیکھنے مل رہا ہے تو وہاں جا کے لئے وہ کہتا میں حرم میں جاتا ہوں کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں اپنے گناہ یاد کرتا ہوں کہتے ہیں خوب ہچکیوں سے روتا ہوں اور اب کیا کرتے ہیں تصویریں بناتے ہیں محاذ اللہ برباد ہوں ایسے لوگ بے شرم بے غیرت مکہ کو انہوں نے تفریقہ بنا لیا کعبے میں انہیں موائل یاد رہتا ہے میں تقریباً کعبے شریف میں میں بہت بار گیا ہوں ہر سال میں ایک سال میں دو بار بھی چلا جاتا ہوں مگر میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی جائز تصویر بھی نکالی موائل رکھتے ہی نہیں وہاں پہ وہ موائل رکھنے کی جگہ ہے ہاں تو گناہ لے کے جاؤ اور رو اس کے سامنے تصویر کھی چلی وہ کہتا ہے میں کعبے میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں اور میں حجرِ اسوت کو چومتا ہوں سنگِ اسوت کو کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں تواف کرتا ہوں اور تواف کرتا ہوں تو رکنِ یمانی پر دعا رکنِ اعراقی پر رکنِ شامی پر ملتظم پر میں حتیم پر دعا مانگتا ہوں پورا عمرہ کر کے تواف پورا کر کے میں پھر مقامِ ابراہیم پر روتا ہوں مالک مجھے معاف کر دے پھر صفحہ مربع دوڑتا ہوں پھر عمرہ مکمل کرتا ہوں پھر حج کا اعرام بانتا ہوں جاتا ہوں منا منا میں پورے دن رہتا ہوں صبح فجر کے بعد جالا جاتا ہوں عرفات کے میدان جہاں ننگے صرف دعا مانگنا سنت ہے وہاں دعا مانگتا ہوں وہاں پہ اعرام میں دھوپ میں چکر کھاکا گر جاتا ہوں دعا مانگتے مانگتے توبہ کرتا ہوں اور شام ہو جاتی ہے تو پھر اثر پڑھ کے پھر میں وہاں سے منا جاتا ہوں پھر رمی کرنے جاتا ہوں جمعرات پر کنکری مارتا ہوں اس کے بعد کعبے جاتا ہوں کعبے کا پھر تواف کرتا ہوں پھر روتا ہوں پھر صفحہ مربع دوڑتا ہوں پھر اس کے بعد میں جاتا ہوں آتا ہوں منا پھر جانور قربان کرتا ہوں پھر اپنے بال منوا کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں کپڑے پڑے پہن کے تو کوئی تیری طرح اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتے ہیں تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا چوبیس سال ہوگا ہے مجھے چوبیس مہا حج ہے میرا کیوں کہہ لگے میں اپنی ماں کا غستاخ ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ لوگ کہتے ہونا کہ وہ دعا کر دو ہم نمازی بن جائے ہم سے نہ کہا کبھی ماں سے کہا کرو اگر کر دے گی تو ہنڈیٹ پرسنٹ نمازی بنو گے کہتے ہیں میری ماں میں شرابی تھا اور میری ماں روٹی بنا رہی تھی دوستوں نے بگاڑ دیا تھا بڑی خراب دور تھا کہتے ہیں میں گیا وہاں پر کہتے ہیں شراب پی کر اپنی ماں کے پاس رمضان کا مہینہ وہ روٹی بنا رہی تھی تندور سامنے جل رہا تھا آگ جل رہی تھی میں نے پوچھا امی کھانا کھانا ہے مجھ کو بھوک لگی اس نے شراب نہیں آتی شراب پیتا ہے رمضان میں میرا دل دکھاتا ہے ظالم اور پھر روزے میں نہیں رکھتا اور شراب پی کے آیا ہے اپس اثر کے وقت شرم نہیں آئی تجھے کہتے ہیں امی کے الفاظ مجھے برے لگے مجھے سخت تیش آیا غصے میں آ کے میں نے اپنے کمزور ماں کے زناٹے دار ہاتھ ایک مارا مو پر وہ کمزور تھی برداشت نہ کر پائی لڑک کے گر گئی تندور میں آگ جلتی ہوئے میں گر گئی اور جب وہ گری تو وہ جلنے لگی چیخ میں شراب کے نشے میں دودھ گر گیا مجھے اٹھا کے لوگوں نے بند کر دیا وہ چیختی رہی میں سنتا رہا کب سو گیا پتہ نہیں جب میری آنکھ کھلی تو میری بی بی گھر سے کپڑے نکال رہی تھی پیکنگ کر رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہے اپنے میکے کہا کیوں کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہا میری ماں مر گئی کہا ہاں مر گئی تجھے نو مہینے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی مر گئی تجھے گیلے میں سوکے میں سولانے والی اور خود تیرے پشاپ پر سونے والی ایک ڈائپر کے زمانے نہیں تھے میرے دوست سردیوں میں پشاپ کرتے تھے ہم لوگ کون کس کے پشاپ پلٹا ہے بتاؤ بتاؤ تمہارے پشاپ پلٹنے والی تجھے نو مہینے پیٹ میں رکھنے والی چلی گئی حضرت مالک بن نینار کہتے ہیں میں اس کے موپے تھپڑ مارا ظالم ماں کو قتل کر کے ہچ کر رہا کہتے ہیں میں سو گیا کہ حضور کا دیدار ہوا فرمایا مالک تُو نے درے ہوئے کوئی ڈرا دیا میں نے ارس کی حضور وہ ماں کا غستا کہ اللہ بخش دے گا اسے ماں کی وجہ سے ہی بخشے گا کہ حضور کیسے قیامت کی دن اس کی ماں کہے گی میں نے مالک اس نے مجھے جلایا تھا میری کیا خطا تھی اللہ فرمایا گا اسے جہنم میں ڈالو اس کا بدلہ یہی ہے پرشتے گسیٹ کے لے جائیں گے تو ماں کی طرف پلٹ کے دیکھے گا ماں نہیں دیکھے گی غصے میں ماں نہیں دیکھے گی اللہ رحم ڈالے گا دل میں ماں کے تو پلٹ کے دیکھے گی تو کہے گا ماں پھر کچھ نہیں بولے گی پھر کہے گا ماں کیا ہے کیا آواز دیتا ہے رحم ڈالے گا اللہ کیوں آواز دیتا ہے اللہ کانٹا میرے پاؤں سے تو نے اپنا دپٹہ نکال کے میرے خون کو روکا اور تو رونے لگی بتا تو میرا کانٹا برداشت نہیں کر پائی آج تو مجھے جہنم میں لے کے جا رہا ہے پرشتے ماں نہیں کرے گی اللہ اکبر ماں اپنے بچے کو دیکھے گی اور اللہ کی رحمت سے کہے گی مالک میرے بیٹے کو ماف کر دے اللہ فرمایے گا اسے ماف کر رہی ہے اس نے تجھے جلایا تھا ہاں جلایا تھا مگر میرا بیٹا ہے نو مہینے پیٹ میں رکھا ہے اسے ماف کر دے میرے مالک اسے ماف کر دے اسے ماف کر دے وہ ماف کر دے گی اللہ اکبر ارز کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی شروع کر دیں گے تو قیامت آ جائے گی جب بوڑا باپ بوجھ لگنے لگے جب سفید ڈاڑیوں والے یہ پوری زندگی لگا کے بیٹھا ہے تیرا باپ تیرے گھر میں بوڑا ہو کے یہ کیوں بوڑا ہو گیا تجھ میں پوری زندگی لگا دی اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا آج یہ تیرے یہاں پہ بوجھ ہے آج ہے تو یار کر لے دیکھ لے بائیس سال ہو گئے مجھے اپنے والد کو کھوئے ہوئے آپ ذکو غور کرو مالی نے پیڑ لگایا پیڑ بڑا ہو گیا جب مالی مر گیا مگر پیڑ نے جب پھل دینا شروع کیا تو پیڑ رویا تو کسی نے پوچھا پیڑ آج تو خوشی کا دن ہے روتا کیوں ہیں تیرے پھل اترے ہیں کہ میں اس وجہ سے رہوں سب ہیں مگر میرا مالی نہیں ہے جس نے مجھے پیڑ لگایا تھا جس نے مجھے آندھیوں سے بچایا تھا پانی سے سیچا تھا اگر آج وہ بھی ایک پھل کھا لیتا وہ مالی کہاں چلا گیا جس نے ذات قربان کی تھی میرے لیے وہ مالی کہاں چلا گیا جس نے نینے قربان کی تھی میرے لیے وہ باپ آج تیرے گھر میں ہے میرے دوست میرے بھائی یہ کیسی دینداری ہے کہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیا گیا ہے یہ اول ہوم بنا دیئے تم نے تم اپنی بی بیوں کے غلام بن گئے اوئے توبہ کرو بی بی ایک مر جائے دوسری مل سکتی ہے دو مرے تیسری مل سکتی ہے مگر پوری دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں مل سکتی نہ دوسرا باپ مل سکتا اپنے باپ کی قدر کرو اپنی ماں کی قدر کرو ام ایمن کہتی میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں مکہ لے گئی جب مکہ لے گئی تو مجھے عبد المطلب نے دیکھا کہا میری بہو نہیں آئی میں نے کہا ان کی تو میں نے قبر بنا دی وہ تو اوہ کے مقام دم توڑ گئی کہتے میں نے حضور کو دیکھا عبد المطلب کو دیکھا اپنے پوتے کو لے کے بولے میرے پوتے دل تھوڑا نہ کرنا تیرا دادا ہے گدھود میں اٹھایا اور گود میں اٹھانے کے بعد پوتے کو لے کے اتنا خیال لکھا دو سال تک مگر دو سال کے دب دادا کا جنازہ نکلا تو میرے نبی پاک کعبے کا دیوار پکڑ کے روتے تھے اور کہتے تھے اور میرے نبی روتے تھے پھر ابو طالب اٹھا کے لے کے گئے میں آپ کو پالوں گا ابو طالب لے کے گئے آپ کو پالوں گا اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا بارش ہو نہیں رہی تھی لوگ پریشان تھے اور لوگ کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتا ہے یتیم کے ساتھ برکت نہیں ہوتی تو لوگ ابو طالب کے پاس جا کے بولے دعا کر دو ذرا بارش ہو جائے ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا میرا بھتیجہ دعا کرے گا کہا یہ تو خود بے برکت ہے یتیم ہے کہا خامو جو میرے بتیجے کو بے برکت کہا اللہ نے ساری برکتیں تو اسے ہی دی ہیں حضور کو گود میں اٹھایا اور کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا اے اجری رنگت والے اور چٹھے چہرے والے اور میٹھی باتوں والے ذرا دعا دو کر دے میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا آسمان کا سورج بھی چمک رہا تھا آمنہ کا لال بھی چمک رہا تھا میرا امام کہتا خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا پیاسے کھڑے ہیں جانور جن کے مر رہے ہیں وہ کھڑے ہیں میرے نبی نے آسمان کی طرف ایسے اشارہ کیا پھر دونوں طرف اشارہ کیا بادل دوڑتے ہوئے غلامی کرنے کے لیے آگئے ایسی گھٹائیں مکہ میں کبھی نہیں دیکھی گئیں ایسی اس دن دیکھی گئیں اور ایسی بارشیں ہوئیں ایسی بارشیں ہوئیں یہ کفار مکہ بھیگتے جا رہے تھے موسلہ دھار بارش میں اور حضور کی طرح مڑھ کے دیکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم من کے نہیں آئے بلکہ محمد تو یتیموں کا سہارہ بن کے آئے نعرے تبیر خسر باقی نہ رکھی بزم امکا جگ مگانے میں قسر باقی نہ رکھی بزم امکا جگ مگانے میں عرب میں چاند نکلا چاند نی پھیلی زمانے میں سبان اللہ ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو اللہ آپ کو سلامت رکھے آخری باتیں کر لو مجھے بھی وقت پتا نہیں چلا سوہ گھنٹا ہو گیا بولتے ہو آپ کو پتا چلا اگر ایک دو لوگ اٹھنے والے نہیں ہوتے تو کسی کو پھر تو مجھے بھی پتا نہیں چلتا جو بھی پتا چلا ہے ہاں 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 اگر ایک ڈیم بٹھال دے تو ہلنے کی محمد نہیں آدمی کی ہاں مگر چونکہ مولوی کی اوقات کوئی نہیں آج کے زمانے ادھر دیکھو مجھے توجہ کرو خیر حضور آئے تو کیا لے کے آئے بولو رحمت کیا لے کے آئے بولو اور رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہیوانوں کے لیے جانوروں کے لیے عورتوں کو جتنی عزت میرے حضور نے دی کسی نے نہیں دی آج سے چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں لوگ اپنی ماں کو بیوہ ہونے کے بعد بیچ کے آتے تھے پیسے آپ ہم بات لیتے تھے حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ٹھیک عورت کو کتنی عزت دی فرمایا بہن ہے تو سبحان اللہ اس کی دعاوں میں برکت ہے زور سے بولو بیٹی ہے تو حضور نے فرمایا جو اپنی بیٹی کا خیال لکھے تو ایسے جائے گا جنت میں جیسے میری ایک انگلی دوسری انگلی سے ملی ہوئی ہے میرے ساتھ بیٹی سے محبت کرنے والا لوگ بی بیوں کو پیر کی جوتی سمجھتے تھے آج بھی کچھ سمجھتے بڑے بے بقوف ہیں جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے جو عورت پر ظلم کرتے ہیں کچھ لوگوں نے عورتوں کو سیدھا کرنا چاہا عورتوں نے انہیں سیدھا کر دیا حالات اس طرح کے ہیں محبت نہیں دیتے بتمیزی کرتے ہیں بی بی کتنی بھی پریشانی میں ہو اور میرے حضور کا طریقہ کیا ہے سبحان اللہ فرمائے تم میں بہتر ہوئے جو اپنی بی بی کے لیے بہتر ہے کس کے لیے بولو کس کے لیے بولو کس کے لیے بہتر ہے بولو تو بی بی خیال میں مت کرو بیٹی خیال میں کرو تب بولو گے تقریر جب بھی بی بی کے لیے کرو وہ سمجھتا ہے میں اپنی میری بی بی کے لیے نہیں آپ کی اور میں اپنی بہن کے لیے کر رہا ہوں کیا بات حقوق ملے گا حق ملے گا آپ کی بیٹیوں کو ہی ملے گا میری بیٹیوں کو ہی ملے گا کیا فرمایا ہے تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بی بی کے لیے اور فرمایا ہے میرے حضور نے جب تمہیں اپنی بی بی سے نفرت ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو کیا کہنا ہے کائے کو یاد کرو اس ٹرونگ کپل وہ ہیں جو آپس میں بات کر لیں دو بیس رب دوسرا بیچ میں اچھا ایک صاحب بولے میری بی بی کے اندر تو خوبی نہیں میں کہا میں بتا ہوں بولے بولیے میں کہا اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ماں کو پہلی خوبی تیرے گھر میں رہتی ہے تیرے گھر میں کھانا بناتی ہے کوئی بورچی نہیں ہے وہ بناتی ہے پھر بھی تیرے کپڑے دوتی ہے تیرے بچوں کو اس نے پیدا کیا اسے پال رہی ہے انہیں دودھ پلاتی ہے تیری غیر موجودگی میں تیری عزت کی تیرے گھر کی عبادت کرتی ہے ایسی تو فری کی نوکرانی تجھے ملے گی میں نہیں کہیں توجہ ہے کہ نہیں بولو تو یاد ملے گی ملے گی حضور نے فرمایا اب سنو اب عورتیں کہیں حضور قبول یہ بہمیان کرنا ہے عورتیں کہیں حضور کو حضور کو عورتوں کے اوپر چڑھا گیا سرور کس کا فیشن کا ہمارے کلچر میں یہ تھا کہ لوگ بڑی شکایت کر رہے ہیں فلان کی لڑکی بھاگ گئی فلان کی بیٹی بھاگ گئی فلان کی بیوی بھاگ گئی یہ شریعت کا جب آپ پاسداری نہیں کرو گے تو شریعت کا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا بگڑے گا ٹھیک یہ ایک بہت بڑا موضوع ہو سکتا ہے میں اس پہ بہت دیر بول سکتا مگر تھوڑی دیر تو ضرور بولوں گا چونکہ میری بہنیں بیٹھیں ہیں ان کی تھوڑی خدمت کرنی ہیں ہے نا شریعت یہ کہتی ہے فٹنگ کے کپڑے پہننے والی عورتیں کتنی مجھنے میں سن لیں فٹنگ کا لباس ٹائٹ لباس پہننے والی کتنی بڑی مجھنے میں میری بہنیں سن لیں میری بیٹیاں یہ دیکھو نماز ہے مرد کی اللہ اکبر ٹھیک عورت کی نماز اللہ اکبر مرد کی نماز اللہ اکبر عورت کی نماز اللہ اکبر ایک ہی اللہ کی تکبیر ایک ہی رب کی بڑائی ایک ہی نماز کی شروعات مگر مرد کی عورت کی چونکہ عورت کے جسم بناوٹ اور ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو اس لیے مرد کا طریقہ اور کر دیا عورت کا طریقہ اور کر دیا بہت اچھا نکتہ عادل جمیل صاحب اپنی بیگم کو لے کے گئے ہیں اللہ کرے تو لے جائیں یہ کعبے اور یہ وہاں پر صفہ مروہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں ان کی بیگم نے دوڑنا شروع کیا ایسی گرین لائٹ لگی ہوئی ہیں جیسی دوڑنا شروع کیا ایک دم انہوں کا آپ نے نہیں دوڑنا ہے اس نے ایک دم کا خاتون ابراہیم دوڑی تھی حاجرہ مجھے کنی دوڑنے دیں گے ان صفہ والمروطہ من شائر اللہ صفہ مروہ اللہ کی نشانی حاجرہ ایک دوڑ سے دوڑی آپ مجھے کنی دوڑنے دیں گے خاتون ابراہیم تو دوڑی تھی تو انہوں نے کہا نہیں تم نہیں دوڑوگی تمہارے تم دوڑوگی تو تمہاری بے پردگی ہو جائے گی اس وجہ سے حاجرہ دوڑی تھی اس وقت کوئی نہیں تھا اب یہاں غیر مرد بھی موجود ہیں اب یہ جتنی مجرم ہے جتنی بڑی عورتیں یہ سن لیں مرد مرا تو تین کپڑوں میں کفن عورت مری تو جلی بولو پانچ کپڑوں میں کفن حضور فرماتے آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے بابوجود برہنہ ہوں گی یعنی فٹنگ کے لباس پہنتی ہوں گی ان کا جسم ظاہر ہوگا مازاللہ مردوں کو حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں مگر ساتھ ساتھ میں عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی پازداری رکھیں اپنا خیال لکھیں اپنے اوپر غور کریں فلاں کی لڑکی چلی گئی لڑکی کیسے گئی ہے پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہے پیدا ہوئی ہے پیدا ہوتی اس نے دیکھا ہے جب اس کو شعور آیا توڑی بڑی ہوئی ہے تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے ٹی وی دیکھ رہی ہے فلم میں گانے چل رہے ہیں فلم میں چل رہے ہیں اس میں گندی تمیزی ہو رہی لپ لوک ہو رہا ہے اس میں ماں بھی بیٹی ہے باپ بھی بیٹا ہے باپ بے حیاء بھائی بیوز ساری کالیٹی موجود ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے وہ جوان ہوئی اس نے دیکھا کہ جب ہیرو ہیرون ملتے نہیں ہے تو امی بڑی ایموشنل ہو جاتی ہے رونے لگتی ہے امی بڑے کمزور دل کی مالک ہے جیسے ہیرون ہیرو ہیرون ملتے نہیں امی رونے لگتی ہے اور جب ہیرو ہیرون مل جاتے تو امی بڑی خوش ہوتی ہے بھاگ گئے تو بڑی خوش ہو گئی اب یہ جو کلچر اس کے یہاں بیٹ ہوا اس نے دیکھا امی تو خوش ہوتی بھاگنے سے وہ بھی بھاگ گئی اب امی کہہ رہی ہے یا میرا تو ناک کٹ گئی ہے اے تُو نے خود کٹائی نا کسی نے تھوڑی کٹائی تیری ناک بھاگنے تو یہ بیچ بھایا ہے جو بھائے گی وہی تو کٹے گی اگر ٹی وی کے سامنے روئی تھی اگر اتنا اپنی بیٹی کو ساتھ میں کھڑا کر کے ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی ناک نہیں کٹاتی بلکہ سرفقر سے بلند کر دی سبحان اللہ سرفقر سے سرفقر سے اچھا سنو میری بات نانی کو ضرور دیکھا کرو پہلے دیکھتے تھے لوگ نانی رشتہ کرنے سے پہلے نانی تک جاتے تھے اب تو ختم ہی ہو گیا اب بغیرتی پڑ گئی اب تو کسی کا کوئی 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 کسی کی شادی کسی کے ساتھ ارے جیسا کپڑا ویسے ہی پیمت جو کپڑا اسی کپڑے کا پیمت اب وہ کہیں کہیں کو نہ کوئی مرضی آپ کی بھائی مگر نانی ضرور دیکھا کرو جو کہ اسلام نانی پہلے دکھاتا ہے نواسی باد میں دکھاتا ہے پہلے وہ نانی مکہ میں ختیجہ دکھاتا ہے پھر مام مدینے میں فاطمہ دکھاتا ہے پھر کربلا میں نواسی زینب دکھاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میری بہنیں آج یہاں پر ہیں آج بے پردگی کر لیں مگر کل اچھا سنو شریعت میں حکم ہے شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب عورت غیر موجودگی میں مرد کے کوئی آئے اور وہ پوچھے کہ آپ کا شور ہے میری بہنیں سننے یہ فقہ کا مسئلہ ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ جی ہیں تشریف لانے والے ہیں آپ تشریف رکھئے کہاں سے آئیں نہیں نہیں مردوں کی طرح آواز بنائے نسوانیت ختم کرے اور تھوڑا لہجے میں بتمیزی پیدا کرے جائز ہے اور کہے مجھے نہیں پتا کہاں ہیں اور وہ کہے کم آئیں گے کہ مجھے نہیں پتا کم آئیں گے اب وہ آئے گا پھر کبھی چاہنا میں نہیں جا رہا ہوں بڑی ختم نہ آگا اب وہ کہے بھائی یہ ہسرے کی بات ہے آپ حاضر ہیں اس بات پر یہ سمجھنے کی بات ہے وہ یہ آپ کی دوستی ہے آپ کی بی بی کی اب آپ کی بی بی وہ آئے اچھا وہ آپ کے شور ہے جی آپ آئیے تشریف رکھی آئیے کیا لیں گے تھنڈا لیں گے پانی اور وہ تو دونی پیے گا بھئی تھنڈا بھی پیے گا گرم اس کو آپ نے انفیٹیشن جو دیا ہے وہ اپنے گھر میں اپنے دوست کو اے آج کل دوست وہ سے والے دوست نہیں رہے اپنی بی بی کو سامنے بٹھال دیا تُو نے کہہ رہا ہے بریانی کیسی لگ رہی ہے چائے کیسی لگ رہی ہے اے بتمیز بے غیرت جب گھر میں آگ لگے گی تو روئے گا کیوں لائے تھا ایسے نکال کے اے کوئی پتائی والا آ جائے اے کبھی وہ پتائی والا ہی تو ہے چاہے وہ انسان نہیں ہے وہ پتائی کرنے والا اے وہ دودھ والا وہ دودھ والا انسان نہیں ہے کیا مطلب ہے وہ دودھ والا اچھا یہ اس سے پردہ نہیں ہوگا کیا مطلب ہے ان عورتوں کو دیکھو ان مردوں کو دیکھو ساری بے حیائی انہوں نے پار کرک رکھ دی ہے پھر جب روتے ہیں بعد میں سامنے مجھے اپنی بی بی پہ بھروسہ ہے بھروسے والوں کی جنہیں کتنوں کا جنازہ نکل گیا تیرے جیسوں کا جنہیں کتنے جیسے ایک لڑکی جیس پینڈ پینڈ رہی تھی دس سال کی میں نے اس کے بھائی کو سمجھایا تھا آس سے دس سال پہلے اپنی بینڈ کو سمجھاؤ اس نے کہا میری بینڈ کے بارے میں آپ کون ہوتے بولنے والے جھگڑا کرنے لگا حالانکہ حضور فرماتے ہیں اما عائشہ فرماتی ایک عورت نے مرد کے جوتے پینڈ لی حضور نے اس پہ لانت بھیجی جو عورت مرد کا لباس پینے اس پہ لانت ٹھیک اب جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے میری بینڈ کو آپ کہہ رہے ہو اس بات تم اسے لڑ لیا آج اس کی بہن غیر کے گھر میں ہیں یہ ہوتا ہے تمہیں اپنی بہن پہ بھروسہ ہے مجھے ایک جواب دے دو میری بیٹی زیادہ بھروسہ کے لائق ہے یا نبی کی بیٹی زیادہ بھروسہ کے لائق ہے بلو میری بی بی زیادہ بھروسہ کے لائق ہے یا میرے نبی کی بی بی زیادہ بھروسہ کے لائق ہے سیدہ عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے مدینہ میں زور سے بولو سبحان اللہ قرآن پڑھنے والی وہ آئیشہ ہے جس کی گواہ سورہ نور ہے زور سے بولو جس کی طہارت قرآن نے بیان کی قرآن ان کی آواز شن کے مسجد میں جاری حضور نے فرمایا پتھر لیا اندر لگایا اندر گئے فرمایا آئیشہ آواز اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو یہ جو نات پڑھتی ہیں عورتیں انہیں سمجھاؤ یہ جو یوٹیوب پر بے غیرت بے شرم بے آیا یہ جو بتتمیز قسم کی غلیظ ترین بتتمیز عورتیں ان کو سمجھاؤ یہ دین کو مزاق نہ بناو تم نات پڑھ رہی ہے بے آیا آ کر کے مو کھول کے تم سنو میرے نبی کی بات حضور نے فرمایا آئیشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو باہر آواز جائے سنو تو یار قرآن پڑھنے والی صدیق کی بیٹی صدیقہ ہو آئیشہ صدیقہ جس کے بستر پہ میرے نبی پہ وہی آتی ہو وہ آئیشہ صدیقہ قرآن پڑھنے والی اور معاشرہ عرب کا معاشرہ مدینہ ہو اور کتاب قرآن ہو اور سننے والے صحابہ اکرام ہو پھر بھی میرے نبی نے گبارہ نہیں کیا حالانکہ سارے صحابہ ان کی اولادیں ہیں وہ ام المومنین ہیں سارے مومنوں کی ماں ہیں مگر میرے نبی نے گبارہ نہیں کیا کہ آواز بہت جائے تم کیسے گبارہ کر رہے ہو آخری بات بہت کچھ بول سکتا ہوں اس پر بہت میں نے منت کی ہے مگر ایک آخری بات کر رہا ہوں چونکہ مجھے تھوڑا سا بولنا پڑتا ہے میں اس کے کلکلی نہیں رکھتا تھوڑا سا ماف کیجئے گا آپ آخری باتیں کر رہا ہوں میں اپنی بہنوں سے آپ سے بھی حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی کس کی شادی ہوئی علی کا نام سن کے بول دیا کرو سبحان اللہ زور سے تو بولو علی کا ایسا نام ہے فضیلت بیان کرنے کی ضرورتی نہیں علی کہتے ہو فضیلت ہو گئی زور سے تو بولو آج کل بھلا ٹرین چل رہا ہے ربزی ادھر خارجی اوہ اس عزاز جی میں کہہ رہا ہوں آپ کو سنو میں بتا رہا ہوں آپ کو اہل سنت کا ہے پیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے وہ ناؤ ہے جس بدبخت کو جس بدبخت کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر اچھا نہ لگتا ہو صرف حضرت علی کا ذکر ہی اچھا لگتا ہو پکہ رابزی ہے اور جس بدبخت کو حضرت علی کا ذکر اچھا نہ لگتا ہو صرف حضرت ابو بکر عمر کا ذکر اچھا لگتا ہو پکہ خارجی ہے دونوں جنمی ہم الحمدللہ دونوں کے غلام ہیں ہم رشتہ داروں کو بھی جانتے ہیں رشتہ داروں کو بھی مانتے ہیں اور یاروں کو بھی مانتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی میں اپنے گھر میں گیا میری بی بی گھر میں بیٹھیں بی بی کون ہے سیدہ تیبہ تاہرہ آبدہ زاہدہ ام ابیہ فرمائے حضور نے فاطمہ انتہ ام ابیہ حضور سے تو بولو سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں میری فاطمہ تجھے دیکھتا ہوں تو اپنی ماں عام نہ یاد آتی ہیں ذرا حضور سے تو بولو دل لگا کے بولو سیدہ مخدومہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ دلن من کے آئی ہیں حضرت علی کہتا ہے میں اندر گیا میں نے کہا فاطمہ فرماتے ہیں میں نے کہا فاطمہ انہوں میں دیکھ کر رونے لگا انہوں مجھے نوٹس کیا کہا آپ روتے کیوں ہیں آج عبداللہ بنے کہا لگے اور کوئی سبب نہیں بس آپ کی صبر پر اور حضور کی سرکار کی تربیت پر رو رہا ہوں کیا بات فرمائے یہ بات یہ ہے کہ میرے یہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ایک دو جوڑی کپڑے بن جاتے ہیں دیکھ رہا ہوں فاطمہ جس کپڑے میں آپ دلن بنی ہیں تو آپ کے کپڑے پر سترہ فہمت کی چادر ہے حضور کی بیٹی دلن بنی تو سترہ فہمت کی چادر بن حضرت فاطمہ نے سر اٹھایا کہا میرے سرتاج اببہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا فاطمہ اللہ اچھے کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا اللہ تو تقوی سے راضی ہوتا ہے اللہ تو پردے سے راضی ہوتا ہے حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے حضرت علی کہتے ہیں ہاتھوں میں نبی کی بیٹی کے جو ہے وہ زخم ہیں پورے کپڑے پڑے دھو دیئے سارا کام کر دیا حضرت علی سے کہا میرے بعد نکا کر لیجیے گا مگر میرے حسن کا میرے حسین کا اور میری زینب کا خیال لکھئے گا مگر سنیں حضور کی بیٹی کس بیماری میں گئی کسی بیماری میں نہیں اپنے باپ کا غم برداشت نہیں ہوا سنو چھے مہینے تک مسکرائی نہیں نبی کی بیٹی فاطمہ چھے مہینے تک نہیں مسکرائی اور چھے مہینے کے بعد دنیا سے جا رہی ہیں رو رہی ہیں حضرت سیدہ حضرت سیدہ اسمہ بنت عمیس کہتی ہے میں نے کہا فاطمہ روتی کیوں ہیں موز سے ڈر ہے کہا نہیں نہیں آج تو خوشی کا دن ہے اب با سے ملوں گی کہ تو پھر روتی کیوں ہیں کہ بس یہی سوچ کے رو رہی ہیں جیتے جی پردہ کیا ہے لوگ کاندہ بدلتے ہیں میت کا تو ہلتی ہے میت تو پتہ چل جاتا ہے موٹی ہے یا پتلی ہے میں سوچ رہی ہوں جیتے جیتے تو میں نے پردہ کیا ہے بہتر بہتر پہمت کی چادر سے پردہ کیا ہے میں نے اٹھارہ اٹھارہ سترہ سترہ دن بھوکے رہ کے پردہ کیا میں سوچ رہی ہوں اٹھارہ اٹھارہ دن سترہ سترہ دن رہا کے بھوکے پردہ کیا سوچ رہی ہوں کہ اب تو میں جب میرا جنازہ نکل لوگ کاندہ بدلیں تو ایسا نہ ہو کوئی فاطمہ جو ہے وہ بے پردہ ہو جائے کسی کو پتہ نہ چل جائے محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے میں اپنے جنازے کے بعد عظیم باپ کی عظیم بیٹی کہہ رہی میرا جنازہ نکلے پھر بھی آج شادیوں میں ٹائٹ جسم پر لباس کل قیامت کی دن جواب نہیں دے پاؤ گی میری بہنوں جسم کی ساخت کمزور ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائیں گی میری بیٹیوں میری بہنوں آپ سے ہاتھ چوڑ کے کہتا ہوں دنیا میں نہ لوگو تم اگر دیندہ نہیں بنوگی تو تمہاری اولادیں بھی برباد ہو جائیں گی سب کو دنیا سے نہیں جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں نے اپنے باپ کو خبر میں اتارا دادا میں نے اپنے اپنے تایا کو اتارا میں نے اپنے شدانوں کو اتارا اور مجھ پر یہ راز کھل گیا ہے کہ میں بھی مروں گا اب مجھے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں عمر فاروق اعظم اللہ اکبر چاکو مارا آت پھٹ گئی آت پوری کنڈ گئی دودھ پیا دودھ نکل گیا آج کوئی ذرا سا پڑھ لکھا ہو جائے ڈرتا نہیں غرور کرتا ہے تکبر کرتا ہے ذرا سا علم ذرا سا مرتبہ در نکل گیا لوگوں کے دل سے اے یہ بیپ جہالت ہے بتمیزی ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن اسے ہی عالم کہتا ہے جو ڈرتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء وہی بندے جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہیں جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہیں یوں تو اشرف علی تھانوی بھی پڑھا لکھا تھا مگر وہ پڑھا لکھا ہے عالم اگر دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کو دیکھئے عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرے درنے والا عالم ہوتا ہے یہ بیپ جے کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا سنو عمر فاروق اعظم میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا فرمایا میرا اللہ میرے صحابہ پر فقر کرتا ہے بالخصوص میرے عمر پر فقر کرتا ہے عمر اللہ اکبر جب ماری گئی چاکو تو دودھ پیا تو نکل گیا آتوں سے اے عمر کی بات بتا رہا ہوں دودھ نکل گیا آتوں سے جب نکلا دودھ آتوں سے اپنے بیٹے سے کہا میرا سرزمین پر رکھ دے عبداللہ ابن عمر نے نہیں رکھا اے عبداللہ سرزمین پر رکھ دے میرے لال میرا وقت کم ہے سرزمین پر رکھ دیا ناک لگائی اور بچوں کی طرح روئے لگے والے عمر کو معاف کر دے موت کا وقت ہے اور یہ نتیجے کا وقت ہے اگر لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے عمر تو تیری بارگاہ کا موتاج ہے اگر تُو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا عمر برباد ہو جائے گا اوہ لوگو یہ عمر کی بات کر رہا ہوں حضرت علی کے تلوار ماری گئی نیجل بلاغہ میں ماری تلوار یہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور در کے ماری پیچھے کھڑاتا وہ چور مارنے والا عبدالرحمان ابن ملجم ظالم بترین بدبخت انسان حضور نے فرمائے میری امت کا بترین انسان علی تو جاں قتل کرے گا اور در کے مارے پیچھے کھڑاتا جب آپ نے نیت ماند لی تو پیچھے سے آکے تلوار ماری اس بزدل نے تلوار ماری اکڑ گیا پورا سر اور یہ پورا ہاپ کا ہوت الگ ہو گیا مگر ہاتھ اٹھا لیے علی نے اور کیا دعا مانگ رہے تھے کاش اسے کوئی نہ سمجھتا تو سادہ سمجھ جاتے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اے اللہ علی کو بخش دے علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں علی عمل کے معاملے میں بہت تھوڑا ہے علی کے عمل تھوڑے ہیں میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا حضرت عثمان جنت خریدنے والا انسان جس نے حضور سے جنت خریدی اور درا کرو ہوش کے نہ خون لو حضرت عثمان جا رہا ہی نکل کے ایک گڑھا دیکھا گڑھا گڑھا دیکھا اب عمر فیام میں گڑھا ہی بیان ہے تو گڑھا دیکھا اس وقت آپ گڑھے کو دیکھ کے بے ہوش ہوگے گر گئے کسی نے پوچھا ہوش میں آئے کیوں گر گئے کہلے گے مجھے گڑھے کو دیکھ کے قبر یاد آگئی ہاں وہ لوگوں توبہ کر لو موت قریب ہے میں بہت لمبا بیان اور بھی کر سکتا ہوں آپ کو سننے دے دیکھتے ہوئے آنے میں آئی ایک آدمی کے پاس کہا مجھے کچھ دے دے آخری بات ہے دھیان سے سننا بہت غور سے زید کی آخری ہچکی ہے غور سے سن زندگی برکہ خلاصہ اسی آواز میں ہے آخری دھیان سے سننا کہا حضرت عمر فاروق حضرت عثم موسیٰ کے دور میں آئی عورت لیکن مجھے کچھ دے دے اللہ کے کے واسطے میرے بچے بھونکے اس نے کہا میں تو تجھے پسند کرتا ہوں اور میں عورتوں کو شوقین ہوں تو رات گزار میں بہت کچھ دے دوں گا اس نے کہا جسم بیچنے نہیں آئی ہوں چلا جا چلی گئی واپس آئی وہ بولی میرے بچے بے ہوش ہونے لگے تجھے جو رات کو کرنا ہو وہ کر لینا فیلال دے دے کہ گئی کھلاو علا کے بچوں کو سلا کے آگئی رات میں پہنچی کمرے میں اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکا تو کام نہیں لگی پسینے آگئے کہ کیوں کافتی ہے پیسے نہیں ملے کہ پیسے سب کچھ تھوڑی ہوتے کہ پھر کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور میں ایسی مجبوری میں آئی ہوں کہ ڈر کس سے رہی ہے اللہ سے ڈر رہی ہوں جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی مجھے دیکھتا ہے اور جب میں آج زنا کرنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہے اور میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں میرے مالک اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں مو کالا نہ کرتی مو کالا نہ کرتی میرے مالک مجھے معاف کر دینا میں ممتہ کی مجبور کمزور ہوں یہ کہہ کہ پھوٹ کے روئی بہت روئی بہت روئی اتنا روئی کہ اس کے آنسوں سے اس کا دل دھل گیا بولا جا تجھے میں اپنی بہن بناتا ہوں یہ پیسے لے وہ چلی گئی یہ جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگانے دیا اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹ لیں میں تو اسے کبھی نہیں ڈڑا میں تو اتنا رویا کہ سو گیا صبح کو دروازے پہ دست گئی تو کھولا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے کہا لگے تیرا نام کیا ہے میرا یہ نام ہے فرمائے اللہ نے تجھے سلام کا ہے کہا لگے موسیٰ میں بہت گنے گار ہوں کسی پوچھ لے اس پورے شہر میں موسیٰ زیادہ گنے گار کوئی نہیں میں نے عزتیں لوٹی پوری زندگی موسیٰ نے کہا کوئی نیک کام کیا کہا راج چھپ چھپ کے کسی کو نہیں پتا ہے موسیٰ بس اللہ کو ہی پتا ہے بہت رویا ہوں بہت رویا ہوں یہ سوچ سوچ کے ایک عورت کا پورا واقعہ بین کر دیا موسیٰ بولے تجھے مبارک ہو تیرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا اللہ فرماتا ہے ایک آنسو سے آدم کی اولاد زمین آسمان کے برابر گناہ کر لے مگر ایک بار رولے کہ تیرا آنسو نکل گے تیری آنکھ سے تیرے گال تک آ جائے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا میں سارے گناہ اتنا معاف کرنے والا کری ماں سے زیادہ مہربان باپ سے زیادہ مہربان سب سے جس کی طرح پلٹنا ہے سب جس کے پاس چھوڑ کے آ جائیں گے قبر میں کیوں اس سے دور بھاگ رہے ہو اے لوگو آؤ میری بہنوں آپ بھی آؤ مسلح بچھا لو آؤ اس کے سامنے رولو آؤ بہت وقت ہو گیا اب واپس آ گئے ہیں واپس آ گئے ہیں بے پناہ طاقتوں والے کرم کر دے اس کے سامنے رو اپنے آپ نے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا کرو میری تقریر تمام ہو گئی ہاتھ اچھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں مسکرائیں نہ علماء نہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں نیچے ہاتھ کر لیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا مسکرانا نہیں آپ پس میں بات نہ کرنا میری طرف دیکھتے رہنا آپ سے یہ گزارش ہے جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا کچھ بھی کر سکتا ہے کتنے لوگ ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آس سے حضور کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلمیں ذرا کھڑے ہو جائیں جو آس سے پوری ڈاڑی رکھائیں صرف وہ ڈاڑی رکھانے والے جن کے آج تک ڈاڑی نہ ہو جس کے چھوٹی ہو وہ آ سکتا ہے آجاؤ ادھر آجاؤ باہر آجاؤ آجاؤ چھوٹی ڈاڑی والے آجاؤ ادھر آجاؤ مدرسے کا کوئی طالب علم نہ آئے باقی سب آ سکتے چھوٹے آپ کے ہیں چچا ڈاڑی آپ کے بڑی ڈاڑی ہے آپ دونوں آجاؤ آپ کے چھوٹی ہیں آپ چچا بیچ والے بیٹھ جائیں انہیں چھوٹے والے چچا کو بٹھا دیجئے آپ اتر آئیے ان کے گلے میں آج جمیل صاحب ہاتھ ڈال دیجئے ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی سو شہیدوں کا سباب ہے ایک ڈاڑی پر موت کا کوئی بروسہ نہیں میرے دوست آ ایسا چہرہ بنا کے جا کہ نبی جب قبر میں دیکھیں تو خوش ہو جائیں آجا سنت رسول رکھا کے جا آجا غم کی وجہ سے دباب کی وجہ سے تو چلا جائے ابھی ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی آجاؤ اے کوئی اور عاشق رسول ایک منٹ کی بات اور رہ گئی ہے آو آو آئیے آئیے مبارک آئیے بھائی آئیے سبحان اللہ آئیے کوئی نہیں تو پیار تھوڑی کم پڑے گا آپ ڈالیے ڈالیے سب کے ہاتھ ڈالیے ادھر آئیے آگے آئیے سبحان اللہ تو بولو سارے لوگ زبان اللہ بولو ایک سنت میں سو شہیدوں کا ثواب ہے آو آو میرے بھائی اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا آجا آجا چلو ہاتھ اٹھالو اوپر ہاتھ اٹھالو ڈاڑی دکھنے والے اوپر ہاتھ کرلو میرے ساتھ کو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج سے نہ ڈاڑی کٹے گی نموڑے گی انشاءاللہ پوری رکھائیں گے انشاءاللہ ایک مشت نماز کے ساتھ یہی بیٹھ جائیں جہاں کھڑے ہیں ایک منٹ میں حضور کی آنکھوں کی تھندک کیا ہے بولو پورا مجمع میں جتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں وہ دونوں ہاتھ رکھے جھوٹا نہیں سچا ارادہ جو کریں آج سے نماز کی شروعات کریں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لئے کہیں گے اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے مسلکِ آلہ حدد پر سختی سے قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد آباد رکھے کرم فرمائے رحم فرمائے فضل فرمائے انعائتیں کرے اور میری تقریر میں کوئی بات غلط لگی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا کوئی بات بری لگی ہو آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے جیسے کم علم اور جاہل انسان کو سنا اللہ آپ کو سلامت رکھے برکتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے پڑھیں استغفر اللہ زور سے استغفر اللہ ربی من کل زمب مواتو لے پڑھیں جے لا الہ زور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی صرف راضی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اسلام زندبات مسلک اعلیٰ حضرت پائیں دباد بہت شکریہ اسلام علیکم